داستان سکندر آزم سیریز کے اس دوسرے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سکندر نے اسوس کی جنگ کے اختتام پہ دارہ کی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا سکندر کا اگلا حدف مصر تھا لیکن کیا سکندر مصر فتح کرنے میں کامیاب ہوا شہر سور کے لوگوں کو جب پتا چلا سکندر ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو انہوں نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کیا کیا ایرانی شہنشاہ دارہ نے سکندر کو کیا پیغام بھیجوایا سکندر کے خاص آدمی پارمینیوں نے ایسا کیا کہا کہ سکندر اس سے خفا ہو گیا میں ہوں ایفانالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں تا نوبل ہسٹری داستان سکندر آزم کے پہلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سکندر نے اپنے استاد کے بارے میں کیا کہا سکندر کے باپ کا کیا خواب تھا سکندر نے اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ تاریخ کا عظیم ترین سپا سالار اور لیڈر کیسے بنا بتیس سال کی عمر میں اس نے تیس ہزار کلومیٹر اور ستر ملک کیسے فتح کر لیے سکندر کی ایرانی سلطنت پر حملے کی بڑی وجہ کیا تھی اور سکندر کتنی فوج کے ساتھ بگ دنیا سے نکلا اور اس کی پیدل فوج کی مشہور چیز کیا تھی یہ سب آپ نہیں دیکھ سکے تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اسوس کی لڑائی کے بعد ایرانی شہنشاہ دارہ کی والدہ بیوی اور اس کی دو نوجوان بیٹیاں گرفتار ہو گئی تھی دارہ کی بیوی جو جنگی محول کی بدولت حلاق ہو گئی سکندر نے تمام شاہی اعزازات کے ساتھ اسے دفن کیا اور باقی خواتین کے ساتھ انتہائی حسن سلوک روا رکھا اسی مارکے میں دارہ کے ایک جرنیل کی حسین و جمیل بیٹی جس کے نام کا تلفظ رکسانہ، رکسونہ اور راکسین کیا جاتا ہے قیدی بنی جو جداغانہ رنگ اور روپ کا حسین امتزاج تھی سکندر اس پر فریفتہ ہوا اور شادی کا پیغام دے کر اسے اپنی بیوی بنا لیا اس طرح رکسانہ کو سکندر کی پہلی بیوی ہونے کا عزاز حاصل ہوا اب سکندر کا اگلا حدف مصف تھا اس نے مصف کو فتح کرنے کے لیے اس کے شہر سور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی سور والوں کو جب پتا چلا کہ سکندر ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے کلے میں محصور ہو گئے سور ایک جزیرہ تھا یعنی اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا یہ دیکھتے ہوئے سکندر نے فوراں ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور سور کا محاصرہ کر لیا سور کے محاصرے کے دوران سکندر کو ایرانی شہنشاہ دارہ کا پیغام ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اس کی بیوی بچوں کو چھوڑ دے اس کے بدلے اسے آدھی ایرانی سلطنت دے دی جائے گی اور وہ اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دے گا اور بیش بہا قیمتی خزانوں سے بھی مالہ مال کر دے گا لیکن سکندر نے اس کی خوبصورت پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا ہم دارہ کے شہز اور مردوں کو شکست دے چکے ہیں اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی کمزور عورتیں ہمیں زیر کر لیں یہ پیغام سن کر سکندر کا خاص آدمی پارمینیو کہنے لگا اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر لیتا اس پر سکندر بہت خفا ہوا وہ کہنے لگا اگر سکندر پارمینیو ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا سکندر نے دارہ کو پیغام بھجوایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور پیشکش ہے تو دارہ خود آ کر بات کرے اس کے بعد کلے پر حلہ بول دیا چند ہی دنوں میں یہ اہم شہر بھی فتح ہو گیا شہر سور کو فتح کیا تو بے تہاشا دولت سکندر کی فواج کے ہاتھ آئی سور کے بعد غزہ شہر کی باری آئی غزہ پر حملہ آور ہوا تو جلد اس پر کابس ہو گیا قسمت کی دیوی اس پر مہربان تھی جدر جاتا فتح اس کے قدم چوم لیتی غزہ کی فتح کے بعد سکندر مصر میں داخل ہوا اور توقع کے بر خلاف یہاں کے حکمرانوں نے بغیر کسی فوجی کاروائی کے سکندر کے آگے ہتھیار ڈال دیئے یہاں کچھ حرصہ قیام کے بعد وہ دریائے نیل کے راستے سمندر کی طرف بڑھا اور ایک مناسب جگہ پر پڑھاؤ ڈالا اور ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی اس قدیم شہر کا نام اسکندریہ ہے اور یہ آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے وہاں ایک بہت بڑا کتب خانہ اور اجائب گھر بھی تعمیر کروایا سکندر کے تعمیر کردہ شہروں میں حرات، کابل اور غزنی کے شہر اسی سے منصوب ہیں تین سو اکتیس قبل مسیح میں سکندر نے پھر مشرق کی طرف پیش قدمی کی اس نے سب سے پہلے عراق کا مشہور دریائے دریائے فرات عبور کیا اور قدیم شہر نینوہ کے قریب گوگا میلہ کے مقام پر اس کا سامنا ایک بار پھر سے شہنشاہ ایران دارا کی عظیم شان فوج سے ہوا نینوہ وہی شہر ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے گوگا میلہ کی جنگ میں دارا نے سب سے بڑی غلطی کیا کی اور سکندر نے دارا کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سب بتانے والے ہیں ہم آپ کو آگے چل کر بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ گوگا میلہ کی جنگ میں دارا کی فوج میں کموں بیش دس لاکھ پیادے چالیس ہزار سوار دو سو تلوار باز رت جو کہ بیل گاڑی کی قسم ہوتی ہے پندرہ ہاتھی اور بے شمار یونانی سپاہی تھے دارا نے لڑائی کے لیے مقام کا انتخاب بھی بڑا دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر کیا تھا اسے معلوم تھا کہ رت اونچی نیچی جگہوں پر نہیں چل سکتے اس لیے اس نے ان کے لیے ایک مخصوص جگہ پر زمین کو بلکل ہموار کر لیا تھا مگر دارا فتح مندی کے جذبوں سے نا آشنا تھا میدان جنگ میں جذبیں مفقوط ہوں تو کثیر سپاہ بھی حشرات الارض بن جاتی ہے اپنے سے بیس کنا بڑی فوج دیکھ کر بھی سکندر نہیں گھبر آیا بلکہ اس نے فوراں لڑائی کا شاندار منصوبہ بنا لیا سب سے پہلے اس نے اپنے جرنیلوں کو بلا کر ایسی پر جوش تقریر کی کہ سب کی حمد بند گئی اس کے بعد اس نے حملے میں پہل کرنے کی بجائے انتظار کرنا شروع کر دیا اس دوران اس نے اپنے سپاہیوں کو مکمل آرام کا موقع دیا تاکہ جنگ شروع ہونے تک وہ بلکل تازہ دم اور چاکو چوبند ہو جائیں اس کے باراکس ایرانی سپاہ سالار نے اپنے سپاہیوں سے مسلسل سنتریوں کا کام لے کر انہیں تھکا دیا تھا دارہ نے اپنی فوج کی ترتیب اس طرح سے کی تھی کہ خود درمیان میں تھا اور دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے نہایت قابل اعتماد آدمی تھے ادھر مکدونوی سپاہ سالار سکندر کو معلوم تھا کہ کسی بھی فوج کی دائیں طرف کا دستہ جنگ کے دوران سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس لیے اس نے اس کی قیادت اپنے نہایت بہادر اور قابل اعتماد جرنیل بارمینیوں کو سومپی اور انتہائی دائیں جانب فوجیوں کی ایک اضافی کتار بھی متین کی تاکہ کسی اچانک حملے کی صورت میں موسر دفاع کیا جا سکے لڑائی شروع ہوئی تو دونوں طرف کے فریقین کو اپنی فتح کا یقین تھا سکندر کے پاس نہ صرف اچھا ذہن تھا بلکہ اس کے پاس اچھے ہتھیار بھی تھے وہ پہلے بھی ایرانیوں پر فتح حاصل کر چکا تھا یہی باتیں اس کے اعتماد کا باعث تھی دوسری جانب دارہ کو تعداد کی برتری کی وجہ سے فتح کی امید تھی لڑائی کا آغاز دارہ ہی کی طرف سے ہوا اور اس نے سب سے پہلے اپنے رتھ روانہ کیے اسے پورا یقین تھا کہ یہ دشمن کی فوج بھی کھلبلی مچا دیں گے لیکن جب اس نے دیکھا کہ مکدونوی سپاہی بڑی مہارت سے اپنے دفاع کر رہے ہیں تو اس نے پیادوں کو وار کرنے کا حکم دے دیا یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی اور اسی کی توقع سکندر کر رہا تھا پیادوں کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب لڑائی آخری مراحل میں ہو اور دشمن پر آخری وار کرنا ہو پھر کیا تھا پیادوں کے حرکت میں آتے ہی ایرانی فوج کی ترتیب بلکل ہی ختم ہو گئی اور ان کی صفوں میں خلا آ گیا یہ دیکھتے ہی سکندر نے اپنے نیزہ برداروں اور مکدونوی جتھوں کو حملے کا حکم دے دیا اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی قیادت خود سکندر کر رہا تھا گرانی کوس کے مارکے ہی طرح اس مرتبہ بھی سکندر نے پہلے ایرانی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو نشانہ بنایا اور آن کی آن میں ان کی لاشیں کٹ کٹ کر گرنے لگی دارہ نے جب ایک کے بعد ایک آدمی کو گرتے دیکھا تو وہ حمد ہار بیٹھا اور میدان سے بھاگ گیا بس یہی اس جنگ کا انجام بھی تھا اس کے بعد اگرچہ ایرانی فوجوں کے جتھوں نے تھوڑی بہت مضاہمت کی لیکن یہ انفرادی سطح پر تھی اور یہی وجہ ہے کہ مکدونوی فوج کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا سکندر کے بارے میں یہ فواہیں گردش کر رہی تھی کہ اسے دیوتاؤں اور دیویوں کی عشیر باد حاصل ہے ان افواہوں نے اس کی قوت کو دو چند کر دیا حالانکہ سکندر خود انتوہمات کا قائل نہ تھا سکندر کے ماتے پر ایک بار پھر کامیابی کا جھومر سج گیا اس کے بعد سکندر شوش جس میں زرتش مذہب کے پیروکار آتش قدوں کو جلائے بیٹھے تھے پر بھی کابس ہو گیا سکندر کی اگلی منزل اور حدف تھا پرسی پورٹس جس کا موجودہ نام شیراز ہے جو اس وقت فارس کا دروازہ بھی کہلاتا تھا اس کے گرد و نوہ ایرانی افواج اپنے خیموں میں آرام کر رہی تھی کہ سکندر کے لشکر نے ان کو جا لیا ایرانی فوج کے اندر بغدر مچی تو رہے فرار اختیار کی ایک بار پھر بیش بہا قیمتی خزانہ ہاتھ آیا جو شوش کے خزانوں سے بھی تین گناہ زیادہ تھا سکندر نے جب دیکھا کہ اس کے سپاہیوں نے میدان مار لیا ہے تو وہ دارہ کے تاکب میں نکلا تاکہ بار بار کے مارکوں کی بجائے ایک ہی دفعہ اس کا کام تمام کر دے لیکن وہ اس کے ہاتھ نہ آیا دارہ بادشاہ فرار ہو کر اکبتانہ شہر میں جا چھپا جو آج کل ہمدان کہلاتا ہے سکندر کی فوجیں اکبتانہ میں داخل ہوئیں تو دارہ وہاں سے بھی بھاگ گیا سکندر نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور جلد ہی اسے ریگستانی علاقے میں جا لیا دارہ کے جرنیل بسوس نے بھاگنے پر اسرار کیا تو بادشاہ فرار سے انکاری ہو گیا بسوس آپے سے باہر ہوا تو خنجر کے پی درپے وار کر کے دارہ کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا سکندر جائے مقتل پر پہنچا تو شہنشاہ فارس کی لاش بے جارو مددکار بیل گاڑی میں پڑی تھی سکندر نے اپنی سفید چادر اتار کر دارہ کے اوپر ڈال دی اور اپنی فوج کو حکم دیا تمام شاہی رسومات اور شاہی اعزازات کے ہمرا دارہ کو دفن کیا جائے اور پھر ایسا ہی کیا گیا اور اس کی آخری رسومات میں اس کی والدہ بیٹیوں اور بیویوں نے شرکت کی ایران اور مصر کی فتح کے بعد سکندر نے ہندوستان کی طرف کیوں پیش قدمی کی اور لوگوں نے سکندر کو کیا مشورہ دیا سکندر نے قابل پہنچ کر کیا کیا سکندر نے پوریس کا مقابلہ کس طرح کیا اور پوریس کو سکندر کی موجودگی کا علم کب ہوا پوریس سے لڑائی کے وقت سکندر کو سب سے زیادہ خطرہ کیا تھا اس نے ہندوستانیوں کو کون سا آٹھ سکھایا اور دن کے بارے کیا بتایا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے داستان سکندر آزم کے تیسرے اور آخری اپیسوڈ میں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹس ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہی ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے موسیقی موسیقی